اللہ علیہ وسلم کی عطایت کرنے والے مطبع جن کو یہ علم ملے گا قرآن کا وہ دوسروں تک پہنچانا فریضہ ہو جائے گا اگر وہ یہ کہیں کہ نائی صاحب یہ تو میری ذات تک ہی ہے آگے نہیں پہنچتا تو پھر وہ نبوت کا مطبع صاحب نبوت کا مطبع نہیں ہے یہ تصوف والوں کی بات ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے اور ہمارے ہاں ہوا یہ تو قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ یہ اس باب میں بخیل نہیں واقعہ ہوا یہ عام کرے گا اس چیز کو اب جب تصوف آیا تو پھر وزی روایات آئیں بنائی ہوئی روایات لوگوں اب روایت ہمارے ہاں موجود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت موجود انہوں نے کہا کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو برطن دیئے تھے بند وہ اوپر سے لپیٹے ہوئے علم کے ایک برطن کو تو میں نے کھول کے عام کر دیا ہے اور اگر دوسرے برطن کو میں کھول نوں تو اس کے بعد کہا کچھ نہیں اگر میں کھول ہوں تو یوں کیا گلے کی اوپر یوں ہاتھ پیرا میرا گلہ کٹ جائے گا میں وہ نہیں کھولوں گا تو آدھا علم جو ملا تھا ان کو دولہ سے وہ علم مخفی رہا وہ اب میں پنجابی جو نوں کجائی کہنے دیں آگے نہیں جو بند کیتا ہے اندارا وہ جو اس میں بند کیا ہوا تھا وہ بند کا بند ہی رکھا گیا آدھا علم ہے جو عام کیا گیا سب سے زیادہ حدیثیں یہ عزت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منظوب ہیں بہت زیادہ حدیثوں بیان کرنے والا بھی وہ نے کہا کہ وہ ایک ہی وہ کجا تھا جو میں نے کھول کے بیان کیا ہے دوسرا بند کا بند رکھا ہوا وہ کہاں گیا وہ صوفیہ کے پاس آیا گیا کیا بات ہے جس رسول کے متعلق کہا گیا ہے جو تمہیں دیا جاتا ہے بلغ ما انزلائے لے فرض ہے یہ کہ بچاؤ ساری انسانیت تک ذکر للعالمین ہے کسی ایک قبیلِ گوشِ ذات برادری ملک تک نہیں نو انسانی تک پہنچاؤ اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا علم جو ملا تھا ہمیں اس میں سے آدھا تو میں دے رہا ہوں تم لوگوں کو یہ ظواہر کا علم کہلاتا ہے تصور میں اور جو میں رکھ رہا ہوں وہ باطن کا علم ہوتا ہے اور علم حقیقی تو وہ کہتے ہیں باطنی کا ہوتا ہے تو یہ جو کچھ بھی چبا چبایا ہوا یوں ہی خوشک سا تھا وہ تو دے دیا انہوں نے امت کو اور باقی جو تھا وہ رکھ لیا ہے ان کے سینے مسینے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِذَنِينَ یہ جو علمِ خداوندی اس کو وحی کے ذریعے سے ملا ہے یہ رسول اس میں بخیل نہیں ہے ایک ایک حرف ایک ایک نکتہ یہ پوری عالم تک مہچانے والا ہے وقت ہو گیا آیتیں ابھی تین چار اور رہتی ہیں لیکن وہ بھی بہرحال اہم ہیں ہم آیت تیس تک پہنچ گئے سورہ تکبیر کی عزیزہ نے من چوبیس سے آئندہ لے گئے لیکن ایک بڑا اہم اعلان آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا درس تو یہ مسلسل چلتا ہے جوہ روان کی طرح راستے میں کہیں کہیں بعض تقاریب ایسی آ جاتی ہیں جن میں خصوصی درس ہوتا ہے اور وہ یہ یومِ آزادی جو ہے بڑا اہم دول ہے زندہ قوموں کے ہاں تو اس پہ بھی میرا ایک درس خصوصی ہوا کرتا ہے چودہ آگست تو درمیان میں آئے گا اگلا جمعہ سترہ آگست کو آئے گا تو چودہ کی بجائے وہ ضروری نہیں ہے کہ چودہ ہی کہو سترہ آگست کا جو اگلا جمعہ ہے اس جمعے میں یہ مسلسل درس کی بجائے آزادی سے تعلق جو موضوع ہے اس پہ میرا درس ہوگا اور موضوع یہ ہے کچھ تحجب سے آپ سنیں گے کہ جو نام آنگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا تو میں عرصتر ہوں گا کیونکہ مجھے یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ اس تحریک کے ساتھ میں نے دس سال کا کام کیا مجھے معلوم ہے کہ ہم نے مانگا کیا تھا اور جو ملا ہے وہ ہمارے سامنے ہے تو موضوع یہ ہے جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا ایک تبدیلی اور ہے درس ساڑھے آٹھ بجے ہو رہا ہے آج پر وہ نام بجے ہوگا کیونکہ دور دور سے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں تو اگلے جمعہ کا درس نام بجے صبح اسی مقام پہ ہوگا یوم آزادی کی تقریب ہوگی عنوان یہ ہوگا جو میں نے ابھی ارز کیا ہے اس کے لیے یہ اطلاعی کارڈ چھپوالیاں ہینا اب آپ نے آپ کو تو علم ہو گیا جاتے وقت وہاں باہر سٹال سے یہ کارڈ لیتے جائیے گا اپنے ہلکے میں جو حباب اس سے متفق ہوں یا اس کا دوق رکھتے ہوں ان تک اسے پہنچا دیجئے گا آئندہ درس میں ہم یہ موضوع لیں گے ربنا تقبل منا انہا کاریتا سمید علی شکریہ توب توب گرمی ہے